گھر میں آج چائنیز نہیں منایا کیا کھانے کی میز پر گھرے لو کھانے دیکھ کر سربینی بڑی بھابی کے طرف گصے بھری نظروں سے دیکھا تھا باقی سب بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ روکے ان دونوں کے طرف دیکھنے لگے تھے بڑی بھابی گڑھ بڑھا گئی نہیں اصل میں کپڑے دھوتے دھوتے کافی دیر ہو گئی آج اور پنکی مہنگ بھی صبح سے پنیر کی فرمائش کر رہی تھی تو میں نے پنیر بنا لیا کل چائنیز پکا دوں گی ان کا سور بہت ڈرہ ہوا تھا سوربی کے چہرے پر گصہ سا آ گیا بہت خوب بھابی بیٹیوں کی فرمائش تو آپ کو یاد رہی لیکن میری پسند نہ پسند کی کوئی پرواہ نہیں ان دونوں نے تو آج پنیر کی فرمائش کی جبکہ میں کل رات ہی آپ کو چائنیز پکانے کا کہہ چکی تھی نیوالہ توڑتے ہوئے بڑے بھائیہ کا ہاتھ رک گیا اور اپنی پتنے کو دیکھا جب سوربی چائنیز بنانے کا کہہ چکی تھی تو بنایا کیوں نہیں ان کی آواز کڑک تھی بڑی بھابی نے دھوک نکلا وہ میں نے سوچا یہ سوچنے سمجھنے کا کام تم رہنے ہی دیا کرو جو کہا جائے بس وہ کیا کرو انہوں نے بات پوری ہونے سے پہلے پتنی کو بوری طرح سے جھڑک دیا تھا بڑی بھابی سب کے سامنے بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی پتی کے کڑے صحبہ کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اور یہاں تو معاملہ بھی تین بھائیوں کے کلوتی لادلی بہن کی فرمائش کا تھا آج دن میں بھی ڈھنک سے کچھ نہیں کھایا تھا سوچا تھا رات کو پیٹ بھر کر چائنیز کھاؤں گی لیکن سوربی رونے والے انداز میں کہہ رہی تھی ماں کا ہاتھ دل پر گیا تھا بڑے بھائیہ نے گسے بھری نگاہ سے پتنی کو دیکھا جو شرم سے ہوت کاٹی خود کو کوس رہی تھی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں چائنیز بھی پکا لیتی اگر بڑی بھائی بیزی تھی تو تم پکا لیتی چائنیز پکانا کونسا مشکل کام ہے لگے ہاتھوں دیپک نے بھی اپنی پتنی کی خبر لینی چاہی وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی ان دنوں وہ امید سے تھی اور بڑی بھائی نے اس کے طبیعت کو دیکھتے ہوئے خود شام کا کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی بیٹا ڈائننگ پر بیٹھ کر گستہ نہیں کرتے باقی جو اتنے سارے کھانے سامنے رکھے ہیں اب ان کی ناقدری مت کرو دادی نے ماحول کا تناہ محسوس کیا تو پیار سے بولی اگر میرا کھایا پیا کسی کو اچھا لگتا ہے تو آج یہاں چائنیز ہوتا آپ لوگ کھائیں یہ کھانے سروبی کرسی دھگیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کا دروازہ دھڑام کے ساتھ بند کر لیا سب ہی جانتے تھے یہ دروازہ صبح ہی کھلے گا پورے دن کی بھوکی میری بچی بیچاری بھوک سے بھوکے پیٹ سو جائے گی ماں کی بڑھ بڑا ہٹ پر تینوں بھائیوں کے ماتے بربل پڑے تھے پتنیاں تو دور پنکی اور مہنگ بھی اپنے اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھی سروبی بینا کچھ کھائے اٹھ کر گئی تھی تو سب نہیں کھانے سے ہاتھ کیچ لیے دادی نے سر جھٹکا اچھا خاصا ماحول خراب ہو گیا تھا کیا یار تو نے معمولی سے چینیز کیلئے گھر میں اتنا بڑا باوال کر دیا یہ سب ٹھیک نہیں ہے سروبی اس نے عادت کی انصار رات والی بات صبح کالج میں اپنی بیسٹ فرنڈ آرتی کو سنائی تھی کورٹن کے سفیش الوار سوٹ میں ہلکے گلابی رنگ کے دپٹے کو سینے پر پین لگائے دونوں ایک ساتھ رپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی پوری بات سننے کے بعد آرتی نے افسوس سے کہا تھا بات چینیز کی نہیں اہمیت کی ہے انہوں نے میری پسند پر اپنی بیٹیوں کی پسند کو اہمیت دی اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتی سروبی کا انداز ایسا تھا جیسے جو اس نے کیا بالکل ٹھیک کیا اسے اپنے بہوار پر کوئی افسوس نہیں تھا ان کی بیٹیاں تمہاری بھتیجیاں ہیں آرتی نے زور دیتے ہوئے جیسے اسے یاد دل آیا جو بھی ہے سروبی نہیں سر جھٹکا تمہاری بھابی کے دل میں تمہارے خلاف میل آ گیا ہوگا سب کے سامنے تمہاری وجہ سے ان کی اچھی خاصی بیزتی ہوئی تو غلطی بھی تو انہیں کی تھی آرتی پریشان ہو کر اٹھی تو کیا ضروری ہی کہ ہر غلطی کرنے والوں کو سب کے سامنے بیزت کروایا جائے تم کیوں اتنی سائٹ لے رہی ہو ان کی وہ میری بھابی ہیں تمہاری نہیں حد ہو گئی ہے سروبی اُلٹا اس پر چھر دوڑی میں سائٹ نہیں لہری صحیح بات کر رہی ہوں معمولی باتوں پر یوں ہنگامہ کھڑا کرنا کونسی اچھی بات ہے تھوڑی سی کمی ہو بھی جائے تو انسان کو سمجھوتا کر لینا چاہیے آرتی کا سمجھاتا ہوا سور انسانیت لیے ہوئے تھا سروبی نے سر جھٹکا اور کہا کہ سمجھوتا وہ کرتے ہیں آرتی جی نے زندگی میں بہت کچھ ملانا ہو وہ میرے پاس بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں معمولی باتوں کے لیے اپنا دل مار کر سمجھوتا کرتی پھر ہوں گھمن سے بھرا ہوا سور آرتی نے دیواز سے ٹیک لگاتے ہوئے بہت غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا لاپروہ ہی اس کے انداز میں جھلکتی تھی تمہیں زندگی میں سب کچھ ملا ہے اس لئے تمہیں دھنیواد کرنا چاہیے لیکن آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے ہمیشہ الگ ہوتا ہے آرتیوں سے جو سمجھانا چاہ رہی تھی سوربی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی سو دونوں خاموشی سے کلاس کی اور چل دیں چھوٹی بھابی کے ہاں تیسری بیٹی کا جنم ہوا تھا ساری رات زندگی اور موت کے بیچ جھون لے کے بعد صبح کے سمیں انہوں نے صحت مند بچی کو جنم دیا تھا کمرہ اس میں لوگوں سے بھرا ہوا تھا سوربی نے تھوڑا سا جھک کر کمبل میں لپٹی گلابی گڑیا کو دیکھا اور بینا پیار کیے سیدھی ہو گئی شریر کا سب سے نازک حصہ دل ہے اگر دل ہی پتھر ہو جائے تو دل ہی سب سے کٹھور حصہ بن جاتا ہے گڑیا بہت پیاری ہے نہ روچی نہ روچی اور سوچی اپنی چھوٹی بہن کے جنم پر بہت خوش ہو رہی تھی تو میں ایک بار پھر بھوا بن گئی ہو ہاں بھائی کون سے پہلی بار بنی ہوں گھر میں ویسے ہی بھتیجیوں کی کمی نہیں ہے بھتیجے کی بھوا بنتی تو کوئی بات بھی تھی روچی اور سوچی چپ ہو کر اس کا موں تک نہیں لگیں چھوٹی بھا بی نے اپنا ہوت کاٹتے ہوئے سروبی کی طرف دیکھا لیکن بیٹیاں تو لکشمی کا روپ ہوتی ہیں بھوا بڑی بھا بی کی بیٹی مہت نے دھیرے سے کہا وہ سب بچوں میں بڑی سمجھدار اور سیریس تھی کیا بیٹیاں اگر زیادہ ہوں تو لکشمی کا روپ نہیں رہتی دادی کو پڑھی لکی سروبی کہ سوچ پر افسوس ہوا تھا کچھ کہنے کے لیے موں کھولا پھر بند کر لیا اچھی طرح جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹی ان کی باتوں کا کوئی اثر کب لیتی ہیں بڑی بھا بی راگنی کے بھائی کی شادی کی تاریخ ہو گئی تھی وہ آج کل شادی کی شاپنگ کی وجہ سے بیزی تھی اور اپنی بہنوں کے ساتھ بزار نکل جاتی شام میں واپسی پر ڈھیر سارے شاپنگ بیکس کے ساتھ ہوتی تھی انہوں نے خاص طور پر اپنی اور اپنی بچیوں کی شاپنگ کی تھی اس سمیں لاؤنج میں شاپنگ بیکس کھولے ہوئے سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی کہ یہ مہندی پر پہنوں گی یہ حلدی پر اور یہ والا پھیروں کے لیے ٹھیک رہے گا نا بڑی بھا بی کپڑے کھول کر دکھاتے ہوئے سب سے پوچھ رہی تھی سروبی کشن گود میں رکھے ٹی وی کے چینل بدلنے میں بیزی تھی لیکن جب بھا بی نے شادی میں پہننے کے لیے وائن کلر کا سوٹ نکالا جس پر سلور کام تھا سروبی ایک دمی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی واو اچانک اس کے موہ سے نکلا پیارا ہے نا انہوں نے خوش ہو کر اس سے پوچھا بھا بی بھی مسکرائی تھی مجھے کب سے اسے سوٹ کی تلاش تھی یہ سوٹ مجھے چاہیے سروبی اٹھتے ہوئے بولی بھا بی کی مسکرہت غائب ہو گئی تھی سروبی سوٹ پر ہاتھ پھیرتی گود میں لے کر بیٹھی تھی اگر اتنا ہی تمہیں پسند آ گیا ہے تو تم رکھ لو بھائی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا پتی کی بات پر راگنی بھا بی کا دل رکنے لگا کیا سچ میں سروبی نے کندے اچھکائے ہاں بھائی خود تو کہہ رہا ہوں تمہیں راگنی پھر اور لے لے گی اپنے لیے تمہیں تو ویسے بھی بہت کمی چیزیں پسند آتی ہیں اس نے فوراں پتی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی چھوٹی بھا بی نے راگنی کا چہرہ دیکھا تو اداس ہو گئی وہ چھوٹے دل کی نہیں تھی پر آنکھوں کے کناروں سے آسوں کے قطرے اندر ہی اندر کہیں خاموشی سے گیرے تھے کسی نے بھی اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ کبھی کبھار چھوٹی بھا بی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بہت دل دھکھاتی ہیں ان دنوں سروبی فائنل اگزام کے بعد فری تھی دیر رات تک موبائل چلا تھی دن چڑھے تک سو ہی رہتی کسی کو اس کی روٹین پر اگر اتراز تھا بھی تو کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ ماں کی لادلی بھائیوں کی دولاری تھی ماں آج کل زور شور سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی اس لئے رشتے والی بھوا کے گھر ان کے روز چکر لگ رہے تھے اور یہ مار بھوا کی کوششوں کا نتیجہ تھا کیکو اس سمیں میں ایک اچھے پریوار سے اس کا رشتہ آ گیا آشیتوش اکلوتا تھا اس کی تین شادشدہ بہنیں اسی شہر میں اپنے اپنے گھرم خوشی سے زندگی گزار رہی تھی آشیتوش کے پتا راجیندر جی اس عمر کے اس حصے میں تھے جہاں وہ آرام سے رہنا چاہتے تھے وہ زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی گزارتے رہتے آشیتوش کی ماں سمیترا کو اکلے پن سے چھٹکارہ پانے کے لیے دلی سے دل بہو لانے کی تمنہ زوروں سے اٹھی تھی آگے کاری بیٹے نے ماں کی اچھا پر سر جھکا دیا تھوڑی سمیں میں انہیں سربی کے روپ میں اپنی بہو مل گئی سربی کے لیے اتنی خوبیاں سے بھرا رشتہ پا کر ماں کے پیر تو خوشی سے زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے کچھ لوگ ہمیشہ صحیح قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں بڑی بھابی نے ہزاروں بار بھگوان کا شکریہ کیا چھوٹی بھابی نے بھی تھنڈی ساس بھری راگنی بھابی نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے سربی کی تنک بھرے صبحوں کا زیادہ تر منشانہ وہی بنتی تھی اب اس کا یوں جھٹ مگنی پڑ بیعا والا ماملہ دیکھ کر انہوں نے سکون کی ساس لی تھی قیمتی فرنیچر بہترین الیکٹرونی کی چھوٹی بڑی سبھی لیٹس چیزیں برانڈڈ کپڑے برانڈڈ سینڈل کاسمیٹک سب کچھ پرفیکٹ بڑے بھائیا لسٹ پر نگاہ دوڑا رہے تھے ویسے تو سب کچھ پرفیکٹ ہے لیکن اگر تمہیں کوئی کمی لگی ہو تو بتانا مجھے بھی سب پرفیکٹ چاہیے بھائیا ذرا سے بھی کمی نہیں چلے گی سوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے ناخون فائل کرتی ہوئی سربی نے کہا بڑے بھائیا ہسنے لگے اما نے سربی کی سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا میری سربی کا دہج ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھے تو دیکھتے رہ جائیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ تین بھائیوں کی گلوتی بہن کا دہج بس نورمل ہی تھا ماں کی بات پر دادی ٹوکے بھی نہ نہ رہیں چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے بہو بھگوان ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے یہ دہج میں دی ہوئی چیزیں خوشیوں کی گارانٹی نہیں ہے ان کا سور نرم تھا لیکن ماں کو بہت برا لگا سچی بات جتنی بھی میٹھی سور میں کی جائے کڑوی ہی لگتی ہے ارے وہاں دادی آپ کو کیا پتہ سسرال میں انہی چیزوں سے ہی کتنی عزت بڑھتی ہے سربی نے دادی کی پرانی سوچ کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا اپنی اپنی سوچ کی بات ہے وہ گہری ساس لے کر چھپ ہو گئیں انہیں پوتی کا یوں بڑھو کے سامنے اپنی شادی اور دہج کی بات کرنا برا لگا تھا اچھا تم چنتہ مت کرو ہم تمہاری شادی میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑیں گے چاہے کسی سے ادھاری کیوں نہ لینا پڑے آخر ایک ہی تو بہن ہے ہماری دیپک بھائی کی بات پر سربی کی گردن گھمند سے اور کچھ اکڑ گئی تھی کچھ لوگوں کے لیے شادی موتی چور کا لڈو ہوتی ہے لیکن سربی کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی اسے سسرال میں مان سمان آرام سب کچھ ملا تھا ایسا سسرال پا کر تو سربی اور بھی گھمند اور ایٹیٹیوڈ میں آ گئی تھی بھابی دھربائی طرف دیوار کے ساتھ دو اسٹیپ بنے ہوئے ہیں جب کبھی بور ہو تو اس پر چڑھ کر پڑوسیوں سے گپے مار لینا سچ میں ساری بوریت دور ہو جائے گی شادی سے پہلے میرا اور کاجل کا زیادہ تر ٹائم انہی اسٹیپ پر چڑھ کر پڑوسیوں سے بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا اب بھی میں جب ماں کے ہاں آتی ہوں تو ٹائم نکال کر ضرور ادھر چڑھتی ہوں سربی نن کی پویترا چائے میں شکر ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی سچ میں مفت کا انٹرٹینمنٹ ہے پویترا خاصی تھی پھر اپنی چائے کا کب اٹھا کر دوسرا سربی کی طرف بڑھایا سربی نے یوں ہی سر ہلایا دیوار پر کون سا شادو خان اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لئے میں اتنی محنت کروں ہاتھ میں چائے کا کب تھامے سربی نے سر جھٹکا تھا دن ایسے ہی گزرنے لگے پھر اسے پتا چلا وہ ماں بننے والی ہے اس نے یہ بات آشوتوش کو بتائی اوہ ریالی آشوتوش کا ریکشن دیکھنے والا تھا سربی نے مسکراتے ہوئے کندے اچکائے مطلب میں باپ بننے والا ہوں آشوتوش کو اتنا خوش دیکھ کر تو سربی کو بھی شرم آنے لگی تھی تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں وہ بولی ارے نہیں یار تم نے اچانک اتنی بڑی good news دے دی سمجھ نہیں آرہا کیسے react کروں آشوتوش پیار بھرے لہج میں بول رہا تھا وہ دن اور آنے والا آنے اگے والا ہر دن سربی کے لئے اپنے آج چل میں بہت کچھ لے کر آیا تھا چھوٹی بھاپی پھر سے امید سے تھی بھاپی آپ نے الٹرساؤن کروایا اس بار بھی بیٹی تو نہیں نیل پولیش پر پھوپ مارتے دکھاوے کے لئے سربی ہمدردی سے پوچھ رہی تھی کپڑے پریس کرتی چھوٹی بھاپی کی ہاتھ پل بھر کے لئے رکھے تھے بولی جو بھگوان کو منظور ہو سربی نے بھی گردن ہاں میں ہی لائی انتنوں آشوتوش کی آفیس میں ویوستہ بڑھ گئی تھی سمجھ جی کے اپنی روٹین تھی سربی جوز پی کر آرام کر کے اپنے لئے رکھی گئی نوکرانی کو اپنے سر پر سوا دیکھ کر بری طرح سے اکتا گئی تھی کبھی کبار بہت زیادہ آرام کرنے سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے یوں ہیں بیٹھے بٹھا ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجھی بائیں طرف دیوار کے ساتھ بنے سٹے پر چڑھ کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے پڑوس میں دیکھنے لگی دوسرے پل اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا وہ تو کوئی اور ہی دنیا کے لوگ تھے موٹے نئے نقش کے ہامیس ساولی عورتیں ستاروں سے جل ملاتی رشمی کپڑے نکلی گہنے پہنے دبلی پتی لڑکیاں اور نیک نیکر بنیائن میں شور مچاتے آنگر میں بھاگتے دوڑتے بچے ہر سائز کے بچے تھے ہر کوئی کاموں میں ویس تھا باتوں میں اچانک ان کی نظر سربی پر پڑی کون ہے برتن مانچتی عورت کے ہوتوں سے نکلا تھا سب کی نظر اچانک سے دیوار کی طرف اٹھی تو سربی تیزی سے نیچے اتری سامنے کا ماحول اور درش دیکھ کر اسے اچانک اپکائی آئی تھی مسیبت کبھی بتا کر نہیں آتی وہ شروع میں اس کا پیر بری طرح سے پھسل گیا تھا ڈاکٹر کو دکھا کر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی دو دن بیتا کر شام کے وقت واپس لوٹی تھی کیونکہ ڈیلیوری کے دن قریب تھے تو ماں کے گھر چکر کئی دن بعد ہی لگاتی تھی اسے ہر چیز اپنی آنک کے سامنے گھومتی میسوس ہوئی تھی درد اتنا زیادہ تھا کہ سہن کرنا مشکل تھا کئی گھنٹے موت زندگی کی جنگ لڑتے اس نے ایک مرے ہوئے بیٹے کو جنم دیا تھا سمیترہ جی بہوش ہو کر سوفے پر گر گئی آشتوش کی آنکھیں دکھ سے لال ہو رہی تھی اس پر خبر یہ کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی سربی نے آنکھیں کھولی تو اپنے خالی گوت کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹا تھا وہ روئی چیخی تڑبی اور گالیاں دی وہ گھر آ گئی تھی گمسم رہتی تھی ہر سمیں اداسی چہرے پر رہتی تھی پر سمیں رکنا نہیں ہے وہ اپنی رفتار چلتا آگے بڑھ جاتا ہے بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جانے کتنے سمیں کے بعد وہ ماں کے گھر جانے کے لیے خود کو تیار کر پائی تھی موقع ہی ایسا تھا چھوٹی بھابی نے بیٹے کو جنم دیا تھا یہ خبر سن کر وہ کئی پل تاکہ یوں ہی گمسم سے چپ چاپ بیٹھی رہی پھر اٹھی ہلکے نیلے رنگ کا کارٹن کا کڑھائے والا سوٹ پہنا شیفان کا دوپٹہ سینے پر پھیلائے نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر بال سمیٹھتے ہوئے چوٹی بنائیں خود کو خوش رکھنے کا ہنرک انسان کسی اور سے نہیں سیکھتا یہ اسے خود ہی سیکھنا ہوتا ہے ماں کے گھر کے اندر آتے ہی اسے خوشی کے چہل پہل کا حساس ہوا برامدے کے دائیں طرف بنے کچن میں اس کی بڑی بھتیجی مہک گھن چکر بنی ہوئی تھی سربی ایسے ہی چلتی ہوئی دروازے پر آکھ کھڑی ہوئی دیدی مجھے پکوڑے چاہیے روچی لارٹ سے پیار فرمائش کر رہی تھی مجھے فنگر چپس اچھل کر سٹور پر بیٹھی سوچی مہک کو یاد دل آرہی تھی اوکے بابا بالوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے اس نے آس دین اوپر چڑھائی تھی چولہ جلایا ساس پینڈ رکھ اور فیس سے چیزیں نکال نکال کر کچن کے سلیپ پر رکھ رہی تھی میں تو صرف نوڈلز کھاؤں گی گول مٹول سی پنکی گھنگرالے بالوں والی سر ہلاتی ہوئی تیسری بار کہہ رہی تھی مہک دیدی میں صرف نوڈلز کھاؤں گی اوکے میڈم سن لیا ہے ویست سی مہک اس سے بولی سربی مسکراتی ہوئی کچن کے آدھے کھلے دروازے پر کھڑی رہی اس کے دبلی پتلی مہک کو دیکھا وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی تھی جس میں کانفیڈنس اور خودداری تو تھی لیکن ایٹیٹیوٹ کا احساس بلکل نہیں تھا اسے پڑی بھاپی کی پروریش پر گروت تھا کسی بھتیجی کی نظر اس پر پڑی تو آواز لگائی بوا آگئی اگدمی سربی کا دل چاہا اپنی بھتیجیوں کو بہوں میں بھر لے جنہوں نے اس کے آنے پر بہت پیار سے آواز لگائی تھی جھک کر گلابی کمبل میں لپٹے بھتیجے کو دیکھا اور اپنے ہوت اس کے ماتھے پر رکھ دئیے اب آپ ایک بھتیجے کی بوا بن گئی ہیں آخر میں مہک نے مسکراتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا بوا بھائیہ پیارا ہے نا گڑیہ بہت خوشی سے پوچھ رہی تھی پیاری تو تم ہو گڑیہ اس سے بھی زیادہ اس نے گڑیہ کو اپنی باہوں میں بھر کر زور سے بھیچ لیا اسے گڑیہ کے جنب پر اپنے کہہ شب دیا دا گئے اگر وہ حاصل نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی چھوٹی بھابی نے بعد ادھوری چھوڑ دی دھیرے سے کہا کبھی کبھار اپنے ہی کہہ شب موپر تماشے کی طرح آ کر لگتے ہیں آج بھی وہ اپنے قدموں کو بائی دیوار کے ساتھ سٹیپ پر چڑھنے سے روک نہیں پائی تھی درش وہی تھا اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا برتن مانجتی سریتہ ایک حسی والا قصہ چھڑے ہوئے تھی اس کی مدد کے لیے اس کی بہن دھولے ہوئے برتنوں کو اٹھا کر چرپائی پر رکھ رہی تھی رما دبلی پتلی سی موبائل پر گانے لگائے دپٹے کو کمر پر کستے کچھے آنگم میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جھاڑو لگا رہی تھی قریبی چرپائی پر سروجنی اپنے دو سال کے بیٹے کو نہلا کر اس کی گردن پر ڈھیر سارا خوشبودار پاوڈر ڈالنے کے بعد آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگا رہی تھی کچھ درش بہت پیارے ہوتے ہیں پورے اور بھرپور سروبی نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا پھر بھی اس کی ماں نہ بن پانے کی کمی سمترہ کو کھٹکتی تھی سروبی ان کی تسلیہ دلاز سے خاموشی سے سنتی اور بچے ایڈاپٹ کرنے کی صلاح پیار سے رد کرتی تھی اسے اسی کمی کے ساری زندگی گزارنی تھی تاکہ یہ کمی اسے حساس دلاتی رہے کہ انسان کو جیون میں کبھی کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجی تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھانکس پور ووچنگ